تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے six signs ڈسکس کروں گا six signs that you are on ہدایہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں ہمیں بتائیں کوئی signs بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو انشاءاللہ میں six signs آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلا sign یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں یہ پہلا sign ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لئے ہدایت کی دعا کرو میرے لئے ہدایت کی دعا کرو لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا عیسان اس پر کر دیں کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے otherwise بہت مشکل ہے تو سب سے پہلا سائن یہ کہ اور اس کے لئے دعا ہے اور وہ دعا کیا ہے سورہ عالی عمران چپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تُو ہمیں سٹریٹ پات پر لے آیا ہدایت پر لے آیا ہمیں استقامت دیجئے اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں بے شک تُو ہی بانٹنے والا ہے تُو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے انہا کانت الوہاب بے شک تُو ہی سب کچھ بانٹنے والا دینے والا ہے تو یہ دعا استقامت کے لئے اور ہدایت مانگنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں جیسے آفٹر رین یا سفر کے دوران یا ازان اور اقامت کے دوران تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ کیونکہ مکلیب القلوب اللہ ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے اور جب دل پھیر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی بدی بدی نہیں لگتی اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی تو پہلی چیز پہلا سائن ہے انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف بھاگتا ہے جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَاللَّا کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں سورہ علی عمران کی ورس 135 وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا جب یہ کوئی فہوش کام کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے ہر کوئی فسل جاتا ہے اَوْ ظَلَمُوا اور ظُلْم کر بیٹھتے ہیں انفُسَهُمْ اپنے نفس پہ ذَكَرُ اللَّهُ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی مطلب ایک دم مو سے نکل جاتا ہے نا اللہ کے لئے آہ نکل جاتی ہے یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا صرف یاد آنا ذَكَرُ اللَّهُ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفُرُوا لِزُنُوبِهِمْ اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں مجھے اس چیز سے سیف کر لے اللہ کو یاد کیا اللہ سے استغفار کیا وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح واپس نہیں پلٹیں گے اسی لئے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں سکولر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے باقی یہ کہ انسان فسل جاتا ہے بار بار بھی وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا مِن عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ زَمْبٌ يَأْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ اَوْ زَمْبٌ هُوَ مُقِيمٌ ابن عباس صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو حیبچول ہو جاتے ہیں گناہ کے بار بار کرتے ہیں فسلتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں اَوْ زَمْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لَا يُفَارِقُ حَتَّى يُفَارِقُ الدُّنْيَا وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی بیسٹ ٹرائے کر رہا ہے لیکن سمہا وہ بار بار فسل رہا ہے کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی تیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے گا بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ نہیں اصل بات یہ ہے جو انڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے دیکھیں سن سے کیا مراد ہے آج کے دور میں یوت کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے فیس بک پہ کیا ہے کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی ہیں پھر کوئی ایڈوکیشن الگ ہے یونیورسٹیز کا محول الگ ہے اللہ کو سب پتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور عمر اصطلہ انہو کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تقویے کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جیسے سورہ حجرات میں کہ ان المؤمنون تقویے کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقویے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ ہم سب کا تقویے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اوپرچونیٹی کھلی ہے انسٹاگرام ہے فیس بک ہے سب کچھ ہے اب اپنے جہر دکھاؤ اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ اپنے نفس پہ کابو کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالی ریوالٹ کرنے والا ہے تو اس لیے بیلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے کسی چیز سے کسی سن سے لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے بار بار فوگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گن رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو پلٹتا ہے بار بار جھپٹتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے یہ نہیں کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں آپ تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈ کرا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے یقین کیجئے ہماری مجوریٹی یوتھ اس کیٹگری میں فال کرتی ہے ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں کیا پتہ ویسے انوائٹ کریں کسی حلقہ میں وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائیں اور ان کا دل تبدیل ہو جائے چینج ہو جائے اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں ریمائنڈر دیں نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو ہدایت پہ ہے وہ نصیحت پکڑ لے گا ہمارا کام ہے نصیحت کرنا ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے تو یہ حدیث بہت ہوبفل ہے بہت ہوب دلاتی ہے کہ انسان بار بار فسلتا ہے گناہ کرتا ہے انسان کا مطلب بھی بھولنے والا ہے اس لیے یہ حلقہ یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو قرآن ڈیلی پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے تھوڑا تدبر کرتا ہے وہ بچ جائے گا انشاءاللہ بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا تیسری نشانی کے آپ ہدایت پر ہیں یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے تیسری نشانی ہے کہ آپ دلیتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی کے آپ ہدایت پر ہیں آپ کا دل صاف ہے اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے ہم سب دوسروں کی مسٹیک تو دیکھتے ہیں دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں ریفائن ہوں امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں اس لئے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سیچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے اردگرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گروہ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پر مجبور کرتا تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرنڈشپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کیلئے کیونکہ سنسیر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا